بسم اللہ الرحمن الرحیم دریافت ہوا تھا اور ابھی تک دھائی کروڑ افراد ایسے ہیں کہ جو کہ اس محلک وبا کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہان دھو بیٹھے ہیں اور چار کروڑ افراد ایسے ہیں جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا ابھی تک کوئی علاش جو ہے نہیں بن پایا کہ کوئی ایسا سپیسیفک علاش نہیں ہے کہ ایڈز کا علاش کیا جا سکے لیکن کچھ ایسے تدابیر ہیں یا اس طرح کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی حد تک اس وبا سے بچ سکتے ہیں اور اس مرز کی اتیاد جو رفتار ہے اس میں کم ہی آ جاتی ہے آج ہم اسے حوالے سے بات کریں گے کہ ایڈز جو ہے کتنا خطرناک ہے پاکستان میں ایچ آئی وی کی مصبت کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ بھی ہو چکا ہے ناشنل ایڈز کنٹرول پرگرام کے مطابق پاکستان بھارت اور نیپال سے صرف چند قدم پیچھے رہتے ہوئے ایڈز کی وبا کی معاملے میں جنوبی ایشیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے جو کہ بہت کافی سنگین مسئلہ ہے اس کے اوپر ہمیں سو بوشنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے دنیا میں ہر سال جو ہے یکم دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور پاکستان میں بھی اس بیماری سے متعلق آگاہی کی غرصے سیمینار کیے جاتی ہیں مخلی ووکس کی جاتی ہیں اور متعدد سرگریوں کا بھی آغاز کیا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ اس سیمینار میں آئیں اس کے بارے میں جان سکے موزی مرز سے متعلق عوامی آگاہی کے لیے اقدامات اٹھانا صحیح حکمت عملی ہے تا ہم ماہرین اور حکومتی ادارے پاکستان میں ایڈز کے بڑھتے کیسز کو لے کر کافی زیادہ تشویش میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں اور اسی حوالے سے وزیراعظم میاں شباز شریف نے بھی اپنے ٹویٹ میں جو ہے میگمہ صحیح سے ایڈز کے خاتمے کے لیے کوششوں کی اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کی اقدمات کریں تاکہ کسی طرح اس جو وبا ہے یہ جو مرض ہے اس سے بچا جا سکے اس کے لیے وزیراعظم نے کہا کہ بچوں اور نو عمر بچوں میں ایچ آئی وی اور ایڈز کے بڑھتے ہوئے واقعات جو ہے کافی تشویشناک ہیں اور وزارتے صحت سے انہوں نے اپیل بھی کی کہ وہ اس سے بچنے کے لیے زیادہ زیادہ اقدامات کریں اور اس علاج کے بارے میں بیداری پر بھی توجہ مرکوس کریں آج اگر ہم بات کرتے ہیں ایڈز کے عالمی دن جیسا کی گزر چکا ہے ہم اس پہ ایچ آئی سے جڑے بدنما داخت کو ختم کرنے کا آہد کرتے ہیں کہ نیشنل ایڈز کنٹرول پر جرام کے مطابق بھی پاکستان بھارت اور نیپال سے جس طرح سے چند قدم پیچھے رہتے ہوئے ایڈز کی وبا کے معاملے میں جنوبی ایشا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے تو یہ کافی سنگین مسئلہ ہے کہ ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ اس مرس میں اضافہ ہو گیا ہے نیشنل ایڈز کنٹرول پر جرام کی آفیشل ویب سائٹ پر بھی جو اداد و شمار دیئے گئے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت دو لاکھ دس ہزار افراد جو ہے ایڈز کی وجہ سے بن جنے والے وائرس ایچ آئی وی کا شکار ہے جن میں سے تقریباً چوہن ہزار ملک میں قائم ایکیاون ایڈ مراکس میں ریجسٹر ہے اور اقوام کے اتاد و شمار جو ہے اقوام متعدہ کی ایڈز پر جرام کے مطابق ایڈز کے وائرس کا شکار ہونے والوں میں ایک لاکھ ستر ہزار پندرہ سال یا سے زیادہ عمر کے مرد اور اس عمر کی اکتالیس ہزار خواتین ہے جبکہ چودہ سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کی تعداد جو ہے چھالیس ہزار ہے عالمی اتارے سہت کے مطابق دوہزار اکیس تک دنیا بھر میں تین کروڑ اسی لاکھ چالیس ہزار افراد ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کافی زیادہ یہ عداد و شمار ہیں جس پہ کافی زیادہ تشویش کا بظہار ہے جن میں سے سترہ لاکھ بچے بھی شامل ہیں عالمی اتارے سہت و ایچ آئی وی اور ایٹس کے عالمی رد عمل میں پیچھے رہ جانے والی عبادیوں پر نئی توجہ مرکوز کرنے کی تجویز پیش کرتا رہے ہیں اتارے کے مطابق ایٹس کی وجہ سے بننے والے وائرس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے صرف جو ہے باون فیصد بچوں کو زندگی بچانے والا علاج میسر ہے اگر ہم بچوں میں نئی ایٹس انفیکشن کے خاتمے میں پیش راب دکھا سکتے ہیں تو یقینی بھی بنا سکتے ہیں کہ ایسے سب بچوں کو ایچ آئی وی کا میاری علاج میسر ہو تو ہم پر امید ہیں کہ دوزار تیس تک تمام عبادیوں میں ایٹس ختم کیا جا سکتا ہے ایٹس کے خاتمے کے لیے زیادہ سیاسی عظم کو یقینی بنا سکتے ہیں جس طرح سے یہ ادادوں شمار آئے ہیں اور اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سپیسیفک دن کے علاوہ بھی اس موضوع پر بات کریں اسے تمام موضوعات پر بات کریں جس طرح سے دیسی ٹی وی بیسیکلی ان ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اگاہی پیدا کر سکیں آج جو ہمارے پروڈرام کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ بہت ہی محلک وبا ہے لیکن ہم اس کو سپیسیفک نہ کر دیں کہ ہم اسے صرف ایک دن کے لیے منائیں گے بلکہ اس طرح کے سمینار ہونے چاہیے صحت سے ریلیٹر سمینار وغیرہ ہونے چاہیے لیکن اکثر ایسی عبادیاں ہیں گاؤں دھیاد کی جہاں پہ لوگوں کو اویرنس نہیں ہوتی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کہ ہم کہاں پہ سٹینٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیسے کرنا ہے ہم وہاں پہ جائیں ڈاکٹرز کی ٹیم جائے وہاں پہ لوگوں کو آگاہ کریں ان کو صحت کی تجویز کریں تو یہ تمام جو تدابیر ہیں اور اعداد و شمار ہیں ان کی کیا ایشیوز ہو سکتے ہیں یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو کہ مختلف ایسی عبادیوں وغیرہ میں رہتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے بچ سکیں کافی زیادہ ایکسپنسف بھی ہوتا ہے علاج اور ہم نے اس کی روک تھام کے لیے ہم سب کو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھے لوگوں میں شعور پیدا کریں اور ہم جہاں تک لوگوں کی ہلپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ادھر بیٹھے میں ہیں ہم لوگوں کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ جا کے لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں تو ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس جو محلک وبا ہے اس سے بچا جا سکے ناظرین اپنی رائے دینا ہمیں مت بھولیے گا اور مجھے دیجئے اجازت علا نگبان